اولا یا صلی و سلیم دائی من نبا با دن عالا حابی ایک خیر خلقی کن بھی بیم مولا یا صلی شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے نیوز پلس کی رمضان پرانس میشن پاک ہے رمضان میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کی میزبان مزبہ لگاری ناظرین امید ہے کہ آپ لوگوں کے رمضان کے مروزے خیر و آفیت سے گزر رہی ہوں گے ہم لائے ہیں آپ کے لئے کچھ معلوماتی پروگرام سے جس میں ہیں درس حدیث، اسمہ و نبی، اسلاح معاشرہ، آپ کا دسترخون اور بہت کچھ ناظرین اب جس پہلی پروگرام کے طرف ہم جا رہی ہیں اس کا نام ہے تفسیر القرآن ناظرین آج ہم انیس پہ پارے کا آغاز کر رہے ہیں اور انیس پہ پارے میں سورة الفرقان کی چند آیات کو ابتدائی طور پر اپنا موضوع بنایا ہے اللہ رب کریم یہاں قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کو اپنے طور پر استحضاء کرتے ہیں اور مزاق سمجھتے ہیں ان کا تذکرہ ہے ایک قیامت کا دن ہوگا تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء واضح طور پر فرما دیں گے جس جس نے ان کے پیغامات کا مزاق بنایا ہوگا اور اسے بحیثیت کتاب بحیثیت دلیل بحیثیت نشانی نہیں لیا ہوگا جیسے قرآن میں اللہ رب اکنیم نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرَانَ مَا جُرَا اے میرے رب میری قوم نے اس قوم نے قرآن کو اعظہ مزاق بنا لیا تھا اس کو چھوڑ دیا تھا قرآن کو چھوڑے رکھا تھا استحضاء کرتے تھے یعنی قرآن کو چھوڑ دیا انہوں نے قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو اللہ فرمائے گا وَقَذَلِكَ جَعَلَنَ لِكُلِّ نَبِيِّنَ عَدُّوا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مجرموں میں سے ایسے دشمن ہوا کرتے ہیں جو نبی کے کلام کی اور ان کی چیزوں کی تزہیق اور تحخیر کرتے تھے ایسے دشمن پائے جاتے ہیں ایسے ہوتے ہیں وَقَفَا بِغَبِّكَ عَدِيَ وَنَسِيرًا اور اللہ حبِقرِیم کافی ہدایت دینے کے لئے مددگار ہونے کے لئے یعنی اللہ جس کو ہدایت دے مدد کرے وہی ہدایت پر آسکتا ہے اب سوال یہ ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑے رکھا میری قوم نبی علیہ السلام اگر فرمائے اور اس میں یقیناً وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پسے پشت ڈال رکھا ہے چھوڑے رکھا ہے نہ قرآن کو پڑھتے ہیں نہ قرآن کو سمجھتے ہیں نہ اس پر عمل کرنے کی فکر کرتے ہیں قرآن کو چھوڑے رکھتے ہیں کہ کئی محال ہو سکتے ہیں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو قرآن کو پڑھے ہی نہیں انہوں نے کبھی قرآن کا مطالعہ ہی نہیں کیا کبھی اس کی تلاوت ہی نہیں کی پڑھنا ہی نہیں جانتے کچھ وہ ہیں جو قرآن کو پڑھنا جانتے اس کے معنی مفاہیم نہیں جانتے کچھ وہ لوگ ہیں جو معنی مفاہین جانتے ہیں وہ اس کی تفسیر اور تعلیمات کو نہیں جاننا چاہتے کچھ وہ لوگ ہیں جو سب جانتے ہیں لیکن عمل کرنا نہیں چاہتے قرآن کو چھوڑے رکھا ہے کچھ حفاظ اکرام ہے جنہوں نے قرآن کو بھلائے رکھا ہے مختلف لوگ ہیں جو قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں انہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اصل معنی یہ ہے جنہوں نے قرآن کو بلکل چھوڑ دیا اس پر عمل نہیں کرتے اس کے منکر ہیں وہ لوگ اس آیت کا مصداق ہیں اللہ ہمیں قرآن کے ماننے والوں عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے آگے اللہ رب کریم نے سورة الفرقان کی آیات میں اللہ رب کریم نے فرمایا یہ لوگ ہیں جو انبیاء کا مزاق بھی اڑاتے ہیں ایسے لوگ ہیں جو انبیاء کا استحصہ بھی کرتے ہیں اللہ رب کریم نے ان کے لئے عذابات کے وعید اور انبیاء کو صبر کی تلخین فرمائی ہے یعنی نبیوں کا مزاق اڑانے کا رواجی پہلے سے رہا ہے اور اللہ رب کریم نے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ایسے لوگ ہوئے ہیں جو آپ کو دیکھ کر مزاق اڑائیں گے جیسے پچھلے انبیاء کا مزاق بھی اڑاتے رہے اور یقینا مکہ کے اندر لوگ اس طرح کے تھے جو نبی علیہ السلام کا تمسخور کرتے تھے مزاق اڑانے کی کوشش کرتے تھے اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ ان کے گمان میں مختلف آیات میں یہ موضوعات موجود ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمارے درمیان سے یہ کسی کو رسول بنا دیا نبی بنا دیا اور آج ہی ہم کو ہی دعوت دے رہا ہے اور وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ ہمارے درمیان کا ایک انسان ہمارے درمیان چلنے پھرنے والا کیسے نبی اور رسول ہو گیا اور آج ہمیں دعوت حق دے رہا ہے یہ ان کے ذہن کا ایک فطور ہے جس کو وہ تسلیم نہیں کرتے آپ یوں کہہ لے جی ہمارے معاشرے کے اندر اگر اس کو عام لفظوں میں کہا جائے سپیریئر کامپلیکس کا جو لوگ شکار ہو جاتے ہیں وہ کسی کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جی ہم جو کر رہے ہیں وہ درست تھے اسی طرح وہ معاشرے کے لوگ تھے جو کسی طرح ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ہمارے درمیان کا رسول ہے اور ہمارے ہی درمیان پلا بڑا اور آج اللہ کا رسول اس پر وہی نازل ہوتی ہے ان پیغامات کو تسلیم کرنا نہیں چاہتے لیکن اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ ایک وقت وہ آئے گا جب عذاب آ کر گھیرے گا تو انہیں پتہ چل جائے گا اصل کون ہے گمراہ کون ہے اور راہِ ہدایت اور راہِ حق پر کون ہے یہ ہٹ درمی اور یہ ڈھٹائی اللہ رب کریم کو انتہائی ناپسند ہے راندہ درگا ہونے کی جبلیس کی وجہ وہ بھی یہی ہٹ درمی اور ڈھٹائی انسان کو مسلمان ہونا چاہیے یعنی سارے تسلیم خم کرنے والا اللہ کی حکامات کے آگے اپنے سر کو جھکا دے آگے اللہ رب کریم فرماتا ہے یہ ایسے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں ایسے چھوٹے معبودوں کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعْهُمْ وَلَا يَدُرُّهُمْ نہ نقصان پہنچا سکتے نہ فائدہ پہنچا سکتے یہ پتھر کے بود یہ سورج یہ چاند یہ چیز ہیں نہ فائدہ پہنچاتے نہ نقصان پہنچاتے پھر ان کی عبادت کرتے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ زَهِرًا اور اللہ رب کریم فرماتا ہے کہ کافر تو ہے ہی اپنے رب کی طرف پیٹ پھیر کر جانے والا یعنی پیٹ کرنے والا وَمَا عَرْسَلَّهَا إِلَّا مُوَشِّرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ کو بھیجا ہے ان کو ڈرانے والا بھی اور خوش خبری سنانے والا بنا کر یعنی اللہ کا رسول ان کو ڈراتا بھی ہے اور جنتی بشارت بھی سناتا ہے اللہ رب کریم نے فرمایا قُلْ مَا أَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّقِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا آپ انہیں واضح طور پر یہ بات کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی قرآن پہنچانے کا ہدایت پہنچانے کا بدلہ نہیں چاہتا بلکہ میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ سارا کا سارا پیغام پہنچا رہا ہوں إِلَّا مَنْ شَاءَ أَن يَتَّقِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا اور جو شخص چاہے اپنے رب کی راہ کو لے لے اور اس پر چلنا شروع کر دے لیکن میں تم سے اس بات کی کوئی عجرت یا عجر نہیں مانتا وَتَوَكَّلْ عَلَىٰ الْحَيِّ اللَّذِي لَا يَمُوتُ وَيَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عَبَادِهِ خَبِيرًا اللَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مُسْرَب کا پیغام آپ نے سنائی جس نے زمین اور آسمان بنائی یہ ان کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ پتھر کے بدھ بنانے والے نہیں اللہ ہے جس نے یہ پوری زمین اور آسمان بنا دیئے اللہ نے سات دنوں میں یہ زمین اور آسمان کو بنایا اور پھر استعوا کیا آرش کی اوپر کچھ لوگ اس بحث میں پڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ رب کریم آسمان پر اور آش پر موجود ہے حالانکہ اہل سنت کے نظری کی عقیدہ ہے کہ اللہ نور السماواتی والارض اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اللہ رب کریم کوئی وجود جسمانی طور پر نہیں رکھتا جو کسی جگہ پر مقیت کر دیا جائے اور قیت کر دیا جائے اللہ رب کریم جسم و جسمانیت سے پاک ہے لہٰذا اللہ کو اس پوری کائنات میں کسی بھی جگہ پر قید نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آسمان پر ہے وہ ساتھویں آسمان پر ہے یا عرش پر ہے یا خانے کعبہ میں موجود ہے بلکہ اللہ کا نور تجلیات ہر جگہ پر موجود ہیں اور اللہ رب کریم کو کسی بھی جگہ پر قید نہیں کیا جا سکتا ہاں اس آیت کا مفہوم ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ سن مستویہ علیہ العرش اللہ فرماتا ہے اللہ کے وہ بندے رحمان کے وہ بندے ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو بڑی آجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں آجزی انکساری سے چلتے ہیں جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں بات کرتے ہیں ان سے کلام کرتے ہیں تو وہ ان کو سلام کہتے ہیں ان سے بدکلامی نہیں کرتے ان سے دو بدو زبان درازی نہیں کرتے بلکہ بحث مواحسے میں پڑھنے کے وجہ ہے قالوا سلاما ان کو وہ سلام کہتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدن و قیامہ اور وہ راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے قیام اور سجود کرتے ہوئے یہ ان بندوں کی صفات ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندے کہا ہے رحمان کے بندے ان کی پہلی صفت اللہ فرماتا ہے آجزی اور انکساری سے زمین پر چلنا یہاں پر تو ہمارا مزاج اس طرح کا ہے کہ اگر کسی کو ذراستی دولت مل جائے کسی کو عہدہ اور منصب مل جائے کسی کو اقتدار مل جائے تو وہ اپنے آپ کو زمانے کا بادشاہ اور فرعون اور ناجانے کیا کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے متقبروں کے لیے اور زمین پر اکڑ کر چلے والوں کے لیے کیا وہ زمین کو چیر دیں گے یا پار پر چڑ جائیں گے یا اسمان پر چڑ جائیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب موت آئے گی یہ بھی مٹی میں مل جائے گا اور قبر میں چلا جائے گا سارا تقبر دھرہ کا دھرہ رہ جائے گا اللہ کو پسند کیا ہے اللہ کے وہ بندے ہیں جو آجزی انکساری سے چلتے ہیں اللہ ان کو اپنا بندہ کہتا ہے جن میں آجزی ہو انکساری ہو راستے میں اگر کسی سے ذرا سے غلطی ہو گئی اگر کار میں بیٹھے صاحب جا رہے ہیں اور کسی غریب آدمی کے ٹھیلے والے سے کوئی غلطی ہو گئی تو پھر اس کی شامت آ جاتی ہے اس لیے کہ سامنے والا بیبس سے مجبور ہے ہم کہتے ہیں تقبر سے تو نہیں چلتے اکڑ کے نہیں چلتے گاڑیوں کے اندر تقبر کا مزاج اکڑ کا مزاج اپنے بڑے بڑے بینگلوز کے اندر اپنی بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر تقبر کا مزاج پڑوسیوں کا اور غریبوں کا خیال نہ رکھنا یہ اسی زمرے میں آتا ہے کہ ماشرے میں تقبر کے ساتھ جینا اور اکڑ کے رہنا اور اگر یہی آجزی انکساری میں ڈھل جائے تو اللہ رب کریم ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اللہ رب کریم ان کو اپنا بندہ کہتا ہے غریبوں سے درگزر کرنا خطا ہوتے درگزر کرنا آجزی انکساری اور پیاروں محبت سے چلنا لیکن ایک حدیث کی روح میں نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث کی روح سے کہ بدترین ہے وہ انسان کہ لوگ اس کی تعظیم اس کے ڈر کی وجہ سے کریں اگر تعظیم نہ کی سلام نہیں کیا صاحب جی کو تو نجانے کتنی بزرتی کریں گے کتنی تظلیل کریں گے کتنی نعوذب اللہ منظرگ گالیاں بکیں گے اس ڈر سے اگر لوگ تعظیم کریں اگر ایمپلائیز تعظیم کریں یا ماجرے کے لوگ تعظیم کریں تو یہ بدترین انسان ہے بلکہ اس کے اندر آجزی اور انکساری اور اللہ کا پیارہ بندہ ہے آگے اللہ ربی کریم نے ارشاد فرمایا جاہلوں کے ساتھ وہ جہالت نہیں کرتا بدتمیزی نہیں کرتا دو بدو زبان درازی نہیں کرتا اگر وہ کسی کو برا کہہ رہا ہے تو پلٹ کر وہ ان کے بڑوں کو برا نہیں کہتا بلکہ قولو سلاما ان کو سلام کیا کر آگے بڑھ جاتا ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کی زندگی کا طریقہ کیا ہوتا ہے واللذین یبیتون علی ربیہم سجدوں و قیامہ وہ راتیں اللہ کے سامنے سجود اور قیام میں گزارتا ہے عبادت میں گناہوں پہ توبہ میں ندامت میں گزارتا ہے جس کی راتیں ایسی ہوں گی یقین اس کا دن بھی بڑا سمرہ با ہوگا اس کے پاس لہو لعب اور تکبر اور لڑنے جھگرنے کا وقت یقین نہیں ہوگا آگے اللہ ربیہم نے فرمایا یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو عبادت میں بھی گزارتے ہیں اور پھر جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اللہ ربیہم سے اس عذاب کو دور کرنے کی التجائیں کرتے رہتے ہیں اور اللہ کے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اللہ رب کریم ایسے لوگوں کی صفات بیان فرماتا ہے کہ جب وہ مال کو خرچ کرتے تو اس میں اثراف سے کام نہیں لیتے اور نہ ہی بخیلی سے کام لیتے ہیں یعنی مال کو خرچ کرنے میں بھی اعتدال پسندی کرتے ہیں مینہ روی اللہ رب کریم کو پسند ہے اللہ کے رسول کو پسند ہے مینہ روی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو اختیار کرنے والا کبھی بھی وہ مفلس نہیں ہو سکتا مینہ روی سے مراد ضرورت پر مال کو خرچ کرنا اور پلکل کنجوسی اور بخیلی بھی نہ کرنا صرف مال خرچ کرنے میں ہی ایسا نہ ہو بلکہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو میں حسن یہ ہے کہ وہ انسان مینہ روی کو اختیار کرے اگر انسان ملاقاتیں کرتا ہے اپنے رشتداروں سے دوست احباب سے تو اتنا ملے کہ وہ ان کے لیے تکلیف کا باعث نہ بن جائے اسی طرح سے اگر انسان کسی کام میں مہب ہو جاتا ہے تو اتنا مہب ہو کہ زندگی کے باقی معاملات وہ بھی اپنی جگہ چلتے رہیں ایسا نہ ہو کہ بلکل زندگی سے قطع تعلق ہو جائے رہبانیت کو اختیار کر لے دین میں ایسا لگ جائے کہ گھر بار آل اولاد ماں باپ کی ذمہ داریوں کو بھول جائے ایسا نہیں مینہ روی کو اختیار کرے مزاج کے اندر اتنی حق گوئی ہو کہ کم اصکم دوسرے کی بات کو برداشت کرنے اور سننے کا جذبہ بھی رکھتا ہو ایسا جذباتی اور حق گوئی کا مددہ نہ ہو کہ وہ کسی کی بات کو سننا بھی گوارا نہ کریں مزاج میں مینہ روی رکھتا ہو اسی طرح سے گھر کے معاملات کو تائے کرنا ہو تو حقوق کی ڈیویجن میں حق ادا کرنے میں بھی مینہ روی رکھتا ہو جندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیجئے مینہ روی رکھنے والے یہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں خاص طور پر پیسے کے خرچ کرنے میں وہ مینہ روی اختیار کرتے ہیں یہ اللہ رب کریم نے اپنے ان بندوں کی صفات بیان فرمائے جسے اللہ کہتا ہے عباد الرحمن رحمان کے بندے اللہ رب کریم ہمیں یہ صفات اپنا کر رحمان کا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے چلتے ہیں بریک کی جانب ملتے ہیں بریک کے بعد